یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والوں اللہ کا پیغا مومن کے نام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلل کے ناظرین مدنی چلل کا سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام جس میں الحمدللہ ہماری رہنمائی سلسلے میں یہ ہوتی ہے کہ ان آیات کو ہم سنتے ہیں ان کا ترجمہ سنتے ہیں ان کی تفسیر سنتے ہیں جس میں ہمارے رب عز وجل نے ہم سے براہ راست اے ایمان والوں کہہ کر بات کی ہے آج قرآن پاک کے گیارویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے ایک سو انیس پہلے تلاوت قرآن مجید پھر ترجمہ اور پھر تفسیر سراطو جران کے بڑے ہی پیارے مدنی پھو ترجمہ کنزل عرفان اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تفسیر سراطو جران میں ہے یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں مخلص ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا کال ہے صادقین سے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مراد ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مہاجرین مراد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں ان کے دل اور عمال سیدھے رہے اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مضمت اس آیت میں اللہ تعالی نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا اور اسی مناسبت سے ہم سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مضمت پر دوح احادیث بیان کرتے ہیں نمبر ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قذاب لکھ دیا جاتا ہے نمبر دو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شبہ میراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں وہ بہت جھوٹا آدمی ہے ایسی بے پرکی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا پس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی صیرت و کردار اور اچھے عمال دیکھ کر خود بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور اس میں رکت و نر بھی محسوس ہوتی ہے ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کے حولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کریں اور کسی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے اس کی ترغیب سے متعلق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اللہ اکبر واقعی سوچنے والی بات ہے ہم کس سے دوستی رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اٹھتا بیٹھتا ہے کبھی ہم نے اس پر غور کیا اور دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پنہ میں زندگی گزارو کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ ہی سیکھو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانچ آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو نمبر ایک بہت جھوٹ بولنے والا شخص کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤگے اور وہ سراب یعنی سہراب میں پانی نظر آنے والی جو ریت ہوتی ہے نا کی طرح ہے کہ وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا نمبر دو بے وقوف آدمی یعنی اس کی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا وہ تمہیں نفع پہنچانا بھی چاہے گا تو تمہیں نقصان پہنچا دے گا نمبر تی بخیل شخص کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا خجوس واقعی دوست نہیں بن سکتا نمبر چار بزدل شخص کیونکہ یہ بشکل وقتیں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا نمبر پانچ فاسق شخص کیونکہ وہ تمہیں ایک لکمے یا اس سے بھی کم میں بیچ دے گا کسی نے پوچھا کہ لکمے سے کم کیا ہے آپ نے فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہم کسی دوست بناتے ہیں کیا ان چیزوں کو کبھی غور کیا ہم نے کیا شاندار مذہب ہے کیا شاندار ہمارا دین ہے ہر معاملے میں مالی رہنمائی فرماتا ہے یاد رہے کسی کو اپنا پیرو مرشد بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے ذریعے اس سے فیض آصل کیا جا سکے یوں ہی بعض علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت فضیلت ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس انہوں سے گزرو تو چر لیا کرو عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا چیز ہیں ارشاد فرمایا علم کی مجالس اللہ اکبر حضرت بحث بن حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھا یہ عالم ہے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا اللہ ہمیں عاشقانِ رسول باعمل علماء کی صحبت نصیب فرمائے علماء سے بھی پیار عطا فرمائے اور ہمیں اے کاش طالبِ علمِ دین بننا اور عالمِ باعمل بننا بھی نصیب فرمائے بہرحال بذری چلے کے ناظرین کیا بات ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی اللہ ہمیں بھی سچا بنائے اور سچوں کی صحبت بھی عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو سچوں میں شمار رکھے چھوٹ بڑی لانت ہے اس سے ہمیشہ بچتے رہیے ہمارے بزرگ جو کہا کرتے ہیں سچ کو آنچ نہیں ہے آپ سچ کا تامند حاملیں انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی آخرت میں بھی خیر ہوگی مدنی چلے دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور آیتِ قرآنی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم